السلام علیکم دوستو امیدہ فیلیت سے ہوں گے میں اس وقت دوبائی سلوٹر ہاؤس یا دوبائی زباخانہ جہاں پہ مویشی کو زبا کیا جاتا ہے وہاں پہ ہوں یہ دوبائی ملسکلٹی کے انڈر جو گورنمنٹ کا ایک دیبارٹمنٹ ہے اس کے انڈر یہ چلتا ہے آپ کو اس کا ٹور کروائیں گے باہر سے اندر سے اور اس طرح سے اس کی جو پرائیسز ہیں کٹنگ پرائیسز اور کیا پروسیجر ہے کس طرح سے آپ کو اگر عید کے لیے قربانی کروانی ہے یا خیرات کے لیے اپنے گھر کے لیے کہاں سے اپنے مویشی خریدنے ہیں کیا پرائیسز ہیں اور کٹنگ کی کیا پرائیسز ہیں کیا پروسیجر ہے کس طرح سے آپ یہاں پہ یہ جو سرویسز اس کو اویل کر سکتے ہیں یہ سب ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل پہ اگر آپ نے ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور سوشل میڈے کے جو ہماری باقی پیجز اور چینلز ہیں اس کو بھی پولو کریں سبسکرائب کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آپ کو جو کٹنگ ایریا ہے اس کا وزٹ کروانے سے پہلے جو سلاٹر ہاؤس کا انٹرنل ایریا ہے اس کا میں آپ کو ٹور کرواتا ہوں یہ اس وقت ہم وہاں پہ اندر گھوم رہے ہیں اور اس کی لوکیشن کے اگر بات کریں تو یہ الگسیس انڈسٹریل ایریا ٹو میں لوکیٹڈ ہے الہلب سٹریٹ میں اور اگر آپ ائرپورٹ کی طرف سے آتے ہیں تو مدینہ مول سگنل سے اپ لفٹ لیں گے اگر آپ شارجہ کی طرف سے آتے ہیں تو مدینہ مول کا جو سگنل ہے وہاں سے اپ رائٹ لیں گے یہاں پہ آپ کو جو سرویسز ہیں کٹنگ سرویسز اور جو شیپس گوٹس یعنی جو چھوٹے اینیملز ہیں اور بڑے اینیملز جس طرح سے گائے اور اونٹ وغیرہ ان کی سرویسز بھی ایویلیبل ہیں میں آپ کو ابھی ان کے پرائیسز جو ہے جو گوٹ کے پرائیسز ہیں وہ بتاتا ہوں یہ اب دیکھیں بیلڈنگ کا جو کٹنگ ایریا ہے اس کا اوٹر ایریا اور یہاں پہ پارکنگ بھی ایویلیبل ہے آپ جو یہاں پہ کیٹل مارکٹ ہے وہاں سے آپ بائی کریں گے یہ آپ کو جو سامنے تین ونڈوز نظر آ رہی ہیں پہلے ونڈو پہ جو ہے آپ اپنا نمبر ان کو دیں گے وہ آپ کو ایک میسج کریں گے وہ میسج آپ سیکنڈ ونڈو پہ دکھائیں گے سیکنڈ ونڈو جو ہے وہ آپ کو کوڈ دیں گے جو کہ آپ کا جو آپ نے انیمل لیا ہوگا جو بھی لیا ہوگا شیب گوٹ کاؤ یا کیمل تو وہ آپ کو کوڈ دیں گے وہی کوڈ جو ہے وہ پھر جو آپ کے انیمل خریدیا ہوئے ہیں ایک یا اس سے زیادہ اس پہ وہ کوڈ لگ جائے گا اور پھر آپ اپنی باریک کا ویٹ کریں گے وہ آپ کے جو کوڈ ہے اس کو اناؤنس کریں گے جب آپ کا ریڈی ہو جائے گا آپ اس دوران اگر آپ کو بڑے پیسز چاہیے یا چھوٹے پیسز تو آپ کٹنگ سے پہلی ان کو بتا دیں کہ یہ میرا نمبر ہے اور اس کو آپ نے جو ہے بڑی پیسز میں کٹ کرنا ہے یا پھر چھوٹے پیسز میں کٹ کرنا ہے اسی کے مطابق وہ کٹ کریں گے اس وقت جو ہے پرائس کی اگر بات کریں تو ہم نے دو شیفز جو سومالیا شیفز سے وہ خریدی کیٹل مارکٹ جو اس کے بالکل ساتھ ہی ہے وہاں پہ آپ جائیں گے شیفز خریدیں گے مختلف وہاں پہ سیلرز ہے پرائسز بھی ان کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ دو تین چار پانچ جو وہاں پہ شاپز ہیں یا جو بیجنس سیلرز ہیں ان کو وزٹ کریں تو ہمیں دو سومالی شیفز ملی تقریباً نائن ہنڈرڈ میں وہ ون تاؤزنڈ میں کہہ رہے تھے لیکن بعد میں پھر نائن ہنڈرڈ میں سودا ہوا تو لیکن یہ ہے کہ آپ اگر کوشش کریں تو آپ کو کم بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے آپ بارگیننگ کریں اور یہ سیزن کے وہ اوپر بھی ہے کبھی کبھی جو ہے پرائسز تھوڑے کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ آپ تین چار شاپز کو وزٹ کریں آپ کو پرائس کا ایڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں اور وہیں پہ آپ یہاں پہ جو سلوٹ رہا ہے اسے اپنی گاڑی میں بھی لاسکتے ہیں یا پھر وہاں پہ پک اپس ہیں آپ وہاں پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے پک اپ کو چوز کیا کیونکہ اگر آپ گاڑی میں لائیں گے تو تو گاڑی آپ کو دونی پڑے گی تو پک اپ جو ہے وہ تقریباً 20 درم 20 سے 30 درم کے درمیان آپ کو چارج کریں گے جس طرح سے انہوں نے ہمیں چارج کیا دو شیپز کا 20 درم اور اگر آپ اپنی گاڑی میں لائتے ہیں تو پھر اگر آپ اس کو دلوائیں گے تو اس سے زیادہ تو پھر آپ کو دینا پڑے گا سفائی پہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو دیں بیس درم اور آپ پھر اپنی گاڑی میں آئیں وہ آپ کی جو شیپ سے والائیں گے جس طرح سے میں نے آپ کو پروسیجر بتایا جو باہر کی ونڈوز ہیں وہاں پہ آپ پہلے ونڈو پہ اپنے ریسٹیشن کروائیں گے آپ کا موبائل نمبر ریسٹر کریں گے اس کی جو سیکنڈ ونڈو ہے وہ آپ کو کوڈ دیں گے جو موبائل نمبر ہے اس پہ سینڈ کریں گے اور ترڈ ونڈو جو ہے وہاں پہ پیمنٹ کریں گے اور اس وقت جو کٹنگ پرائس ہے ایک شیپ کی وہ تقریباً پچیس درم پچاس فلز یعنی دو شیپ کی انہوں نے پچاس اکاون درم لیے اور یہ پرائسز جو ہے آگے پیچھے ہو سکتی ہے یہ میں ابھی کہ آپ کو پرائسز بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ کاؤ اور کیمل اور باقی جو انیمالز ہیں ان کے پرائسز جو ہے آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹائمنگ کی اگر بات کریں تو اس سلوٹر ہاؤس کی ٹائمنگ جو ہے وہ صبح سات سے رات کے سات بجے تک ہے فراڈے کو صبح سات سے گیارہ بجے تک ہے ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے آپ www.dm.gov.a پہ چیک کر سکتے ہیں جو ان کی لیٹس ٹائمنگز ہیں اور ان کے جو برانچز ہیں یہ دوبائی کا جو انڈسٹریل ایریا ہے گسیس ٹو کا اس کا سلوٹر ہاؤس ہے اس کے علاوہ اور بھی سلوٹر ہاؤسز ہیں لسیلی میں حتہ میں تو آپ دوبائی منسل بنتی کی ویل سیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں یہ جس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس سائز کا چاہیے اور یہ سامنے تیلا پڑا ہوا ہے اس میں آپ کو ڈال کے دیں گے جو اس کا سکن ہے وہ یہ اپنے پاس رکھیں گے اور باقی جو یہ پیسز ہیں وہ آپ کو آپ کے حساب سے کٹ کر کے دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ سفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے سب سے پہلے جو گوٹ ریسیونگ یا جو شیپ ریسیونگ ایریا ہے وہاں پہ جیسی وہ ریسیف کریں گے تو وہاں پہ ویٹنری ڈاکٹر ہوگا وہ چیک اپ کرے گا کہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ایمل کی کنڈیشن بالکل صحیح ہے پھر وہاں پہ وہ ایک بیلٹ پہ اس کو ڈالیں گے تو بیلٹ پہ وہاں پہ بچرز یا کسائی بیٹھے ہوں گے وہ سیکنڈ میں وہ زبا کر دیتے ہیں تاکہ کم سے کم ان کو تکلیف ہو اور اس کے بعد وہ بیلٹ پہ جو ہے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ جو سکن اتارنے والے ہیں ان کے پاس آ جاتا ہے وہ تھوڑا سکن اتار دیتے ہیں پھر اس کے سامنے جس طرح سے آپ کو مشین نظر آ رہی ہے اس میں سکن ڈال کر کے یعنی ایزلی پورا سکن اس کا نکال دیتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو بچر ہے وہ اس کی صفائی وغیرہ کر کے جو فائنل بچر ہے پھر اس کے پاس باتا ہے وہ پھر اس کی فل کٹنگ کرتا ہے تو بہت ہی پروفیشنلی اور بہت ہی صفائی سے ان کا کام ہوتا ہے آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوگا یہ اس وقت میں بھی بلکل ونڈو کے سامنے ہی کڑا ہوں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے جو آپ کا اینیمل ہے شیپ گوٹ جو بھی ہے آپ کے سامنے اس کی صفائی اس کی کٹنگ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہو رہی ہوتی ہے تو بہت ہی انٹرنیشنل لیول جس طرح سے آپ کو معلوم ہے سرویسز ہیں دبائی میں جو دپارٹمنٹس ہیں تو باقی جو کنٹریز ہیں وہ ان کو کوپی کر سکتے ہیں ان کے سرویسز اور ان کے صفائی سترائی کو جس سے جو ہے یعنی جو لینے والا ہے وہ بھی خوش اور صفائی جو ہے وہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اگر صفائی سے آپ کو کٹنگ وغرا کر کے دیں گے تو اس سے بیماریاں وغیرہ بھی نہیں پہلتی اور اسی طرح سے جس طرح سے میں نے کہا کیٹل مارکٹ کی ویڈیو تو الریڈی میں بنا چکا ہوں چینل پہ مولیبل ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو کی انفرمیشن تھی اور کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں کہ اگر آپ یہاں پہ آئیں آپ کا ایکسپرینس کیا کیسا رہا اور یہاں پہ آپ اگر عید پہ آتے ہیں تو میں سجس کروں گا کہ عید کے تیسرے دن آپ آئیں کیونکہ پہلے اور دوسرے دن وہ کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ جس طرح سے نورمنڈ لیز میں ہم لوگ آئے تھے چھوٹی عید کے بعد ہمیں تقریباً آدھا گھنٹر لگا رش بہت زیادہ رش نہیں تھا لیکن عید کے موسم میں خاص کر جو عید عید الازہ ہے اس موسم میں کافی رش ہوتا ہے تو آپ عید کے تیسرے دن آئیں دوران جو ہے رش توڑا سے کم ہوتا ہے لیکن جیسے ہی رش بڑھتا ہے تو یہاں پہ جو بچرز کی تعدادیں وہ گورنمنٹ بڑھا دیتی ہے یہ آپ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو سلوٹر ہاؤس ہے اس کی بلڈنگ اور اس کے ساتھ ہی ہے جو آپ کو لیفٹ پہ نظر آئے گا یہ بورڈ اس کے ساتھ ہی کیٹل مارکٹ ہے تو دونوں بلکل ساتھ میں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میں ابھی یہ جو ایریا ہے الگسیس کا اس کا ٹور کرواتا ہوں آپ ویڈیو انڈ تک دیکھیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائیں ضرور دیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ سجسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ گئے ہیں تو آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں کچھ ایکسٹر انفرمیشن اگر رہ گئی ہے تو وہ آپ جو لوگ گئے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں یہ مدینہ مول رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آیا یہ آپ کو اگر ایسٹر ہسپیٹل یہ رائٹ سائٹ پہ نظر آئے گا تو ایک گسی سریہ ہے آپ ویڈیو انڈ تک دیکھیں ٹور آپ کو میں کروا رہا ہوں گسی سریہ کبھی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ روی انڈ تک Sami روی انڈ تک کہ دفعہ موسیقی 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 موسیقی